جیل کے میجیا ہے یہ نقصان ہے میں بتایا نہیں گیا مگر ایک ورک کہتا ہے ہمیں اس میں نقصان ہے دیکھیں یہ تو سوچ کی بات ہے لیکن میرے مطابق یہ سوچ غلط ہے ہر چیز میں جب دیش کی بات آتی ہے یا کسی پرانت کی بات آتی ہے یا کسی کانسٹیوشن کی بات آتی ہے اسے فائدہ نقصان کی بات نہیں آنے تین سو ستر ایک ٹیمپریری پرویزن تھا اور پڑھنے جوالہ نیرو جو جنہوں نے خود اسے بلایا شیر بلدہ صاحب کے کہہ رہے پر انہوں نے خود کہا کہ یہ ٹیمپریری اور یہ گستے 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 ہیں اور یہی نہیں کہ انیس سو چونسٹھ میں میں ایک آئی سمائج کے ایک لیٹر ہوا کرتے تھے پرکاش بیر شاستری وہ انیپیڈل ایمپی تھے لوگ سبا کے تو انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے پرائیویٹ میمبر بل لائیا تھا اسے ایبروگیٹ کرنے کے لئے اس سمائے کانگریس کے کافی ایمپیز نے سرکات میں جوڑ دیا کہ اسے اڑا دو یہ اس وقت تھا کہ جب یہ پرانی بات جا رہا ہے کیا اس سمائے اس قرآنوں کی وہ کہتے رہا سپائی نہیں تھی ریڑ کی ہڈی نہیں تھی تو وہ نہیں ہوا تین سو ستر کے اٹھنے جن رہنے سے میرے حساب سے رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا وہ نقصان بھی نہیں تھا میں تو یہ بلیو کرتا ہوں لیکن ایک بات جرور تھی کہ تین سو ستر ایک روڈ بلوگ تھا کچھ چیزوں کہیں ایک تو تھا دماغ ایک مائر سر کا روڈ بلوگ تھا کہ ہم الگ دیش ہیں ہمارا الگ قوم ہیں شیخ صاحب اور فاروق صاحب اور یہ عام طور پر اپنے جلسوں میں کہتے ہیں ہم قوم قومی نیشن تھا سو جمعوں کچھ بھی نہیں نیشن تھا ہندوستان نیشن ان کے لیے نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سو چوتھی تین سو ستر کے قارن جو الگ بات لگتا ہے جو سپورٹیزم ہے وہ فروقت ہے ہم اس سے ہندوستان سے لگتے ہیں ہمارے میں کچھ اور ہے ہمارے میں کچھ بھی انڈیا صاحب جمعوں میں سے ایک چیز ہو جی تیسری بات جو جنوری تھی کہ ایک جو بھی قانون پارلیمنٹ کے پاس ہوتے تھی وہ جہاں بہر آرٹومیٹی میں لگتے ہیں ہمارے میں کافی حد تک جیسے انہوں نے خود بھی جنایا ہمارے میں ہمارے میں تو ہمارے میں یہ پوچھتا رہا آپ میں کئی لے آپ نے لکھے کہ ایک قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے جس میں ہمارے دس ممائندے بھی ہیں وہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے لیے ٹھیک ہیں جس میں بیس کروڑ مسلمان بھی ہیں وہ ہمارے ایک سو پچیس لاکھ لیے کیسے خراب ہو سکتا ہے سب سبسیہ یہ ہے کہ جمہوں میں جو بھائی اور کچھ جگہ خوف کا محال ہے اچھا ہوا ہے پسکر پاکستان کے شانارتیں کو جو درجہ ملا ہے صفائی والوں کو ملا ہے مگر سوال اس بات کا ہے کہیں نہ کہیں سرکاری ترٹی آ رہی ہے جو بھائی اور خوف ہے جمہوں میں ستیتی یہ میں نظر ابھی کچھ جگہ میں ہو کے آیا ہوں کہ بھی جنڈیال جی وہاں ستیتی یہ ہے کہ جو یہاں پر الگ الگ انڈسٹیز ہیں ہاؤسپٹلز ہیں پرائیوٹ جو ہیں ان کے جو امپلائی باہر کے چلے گئے ہیں چونکہ باہر یہ لگا ہے کہ جمہوں بھی کشمیر ہے اور وہ زیادہ کی سمیں بزنس اسٹیٹوٹ ڈیفنگ ہو گئے ہیں کیا یہ کہیں سرکار کی کمیاں مانتے ہیں میں نے مانتا مجھے لگتا ہے کہ یہ کیسے ادارے جو ہیں جو یہ سوچ کے جا رہے ہیں انفیکٹ جو اب تین سو ستر کے پرسپشن ختم ہونے سے اور ایک جہاں کے لینڈ گرانٹ ایکٹ کے تحت یہاں زمین نہیں مل سکتی تھی اور وہ صرف انڈسٹری ڈیولمنٹ کے لیے سیکشن چار کے تحت ہے وہ ان کو نائٹی یئر لیز میں ملتی تھی اور یہ جو باہر والے جو ادارے ہیں جہاں کوئی انڈسٹری ہے جہاں ہاؤسپٹلز ہیں وہ یہاں آنا چاہتے تھے وہ یہاں پر وہ وہ ہیں بنامی کاموں میں اسے کام کرتے ہیں اب آپ کو یہاں پر تو ہاؤسپٹلز بنا نہیں سکتے تھے تو کسی سے ٹائی اپ ہو کر کر رہو کر لیتے تھے کسی درہ آپ کے فلیڈ یہاں بنے تو وہ بنانے والے باہر والے ہیں لیکن یہاں کسی کے نام پلے گا کیوں کر رکھنا سکے اب یہ یہ جو دھاگنا ہے یہ ختم ہونے کے ایک انویسٹمنٹ کا محول بنے گا میں نے سمجھتا کہ جس طرح کا محول کشمیر میں ہے اور لوگوں کو یہ ہے جب تک وہاں آمن نہیں ہوگا اور وہاں پر ایک حالات صدرے گے نہیں وہاں کوئی باہر کا آدمی اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا تو یہاں جمعوں میں وہ انویسٹمنٹ پوسیبل ہے کارکم کہ یہاں ہم سماپتی آج کر رہے ہیں اور ہاں آپ ہا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیل کے میڈیا میں آج پہلی بار ان کے انباؤ آپ درشکوں کے لیے آیا ہے سر آپ کا بہت بہت دھنواز آپ سے بھی لیتے ہیں سازت نمسکر اشانت ہوتیل بانکویٹ اور ریسٹران ناشنل ہائیوے ویجے پور پاتھی ہو یا کوئی بھی اوکیشن سیلیبریٹ کریں اشانت ہوتیل کے ساتھ تب ہی تو آپ کہیں گے کم دام اور پڑھیا کام اشانت ہوتیل بانکویٹ اور ریسٹران ویجے پور جمعوں موسیقی